بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھے اس آدزہ کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ جتنی عزت کے حق دار خود ہوتے ہیں جتنی تعریف کے حق دار خود ہوتے ہیں وہ اتنی ہی عزت اور اتنی ہی تعریف اپنے بیٹے بیٹیوں کی بھی کرتے ہیں اس کو اس طرح آسان لفظوں میں سمجھا جا سکتا ہے کہ اگر ایک کلاس روم میں استاد کا مزاج یہ ہے کہ اس نے کبھی کسی بیٹے کو یا کسی بیٹی کو عزت دینی نہیں ہے کسی بچے کو تمیز احترام کے ساتھ بلانا نہیں ہے اور وہ یہ تقاضہ کرے کہ مجھے میری عزت نہیں مل رہی یا مجھے بچے پیار سے یا اچھے لفظوں سے نہیں پکارتے یا یاد نہیں رکھ رہے تو یہ شکوہ جائز نہیں ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ بچے ہمارا عکس ہوتے ہیں ان کی تربیت ہم جس انداز سے کریں گے یقیناً ان پر بہت گہرے اثرات اس کے مرتب ہوتے ہیں تو جو اچھے استاد ہوتے ہیں ان کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ میرا جو اپنا مزاج ہے میرا جو اپنا اخلاق ہے وہ بچوں پہ بہت گہرہ اثر ڈال رہا ہے اس لیے وہ خود کی عزت مانگنے سے پہلے ان بچوں کو ان بیٹے بیٹیوں کو اتنی عزت دیتا ہے اور اپنے کام میں ایماندار ہوتا ہے جس وجہ سے خود بخود اس کو اس کی عزت بغیر مانگے ہی ملتی رہتی ہے